موسیقی مارکویٹ شروع کی تو لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے ایک عوامی انقلاب کی حسیت میں جو کشمیر کی پانچ ہزار سالہ توائریک کا سب سے بڑا عوامی انقلاب ہے لیکن اس عوامی انقلاب کو اسی پل پر خوجی طاقت کے ذریعے سینکڑو لوگوں کو شہید کیا گیا سینکڑو لوگ اس میں زخمی ہوئے یہ پل جس پہ صرف اس وقت انسانی کون بہر ہے یہی نہیں اس کے صرف دوسرے دو دن بہر بائی پاس پہ اسی طریقہ کا مسکر ہوا اس کے دو دن بعد حضرت بل میں اسی طریقہ کا مسکر ہوا سوپور بارہ ملا ہندوارہ ججویہارہ ہندستان کی پوری توارک میں جب وہ گلام تھے تو ان کی توارک میں ایک جنیا والا باغ ہے اور اس کی آبادی کروڑوں کی تعداد میں لیکن کشمیریوں کی جو آبادی ہے وہ صرف ستھر لاکھ ہیں اس کشمیر میں آپ دیکھو گے ہر ٹاؤن میں ایک جنیا والا باغ کا آپریشن ہوا ہے اور انکاوریز کمیٹی بٹھائی گئی انکاوریز کمیٹی کا مطلب صرف یہ ہے وقت ضائع کرنا ٹائم پاس کرنا کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے لیکن میں نے کہا وہ خود مناتے ہیں انہیں اپنی جنوری کو اس سے لکھیں کہ ہم یہاں سے نکلے رات کو ہی یہاں پر ہوا قدل اور کنی قدل آئیریہ میں لوگوں کی مار پیٹھ ہو رہی تھی تو اس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکل آئے جلسے جلوس لے کر انہوں نے مسجدوں کے سکران کیا جو کہ دنیا کو پتا ہے اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیٹی ہے ظاہر ہے مائنارٹی بھی گورا گئی ہوگی لیکن میں کہتا ہوں ہندوستان نے گورنمنٹ نے ان کو انکریش کیوں نہیں کیا کہ یہیں بیٹھو انہوں نے گاڑیا کیوں فرام کی اسی کشمیر میں جو یہاں پر پنجابی ہندو ہیں جو انیس سو سنتالی سے پہلے آئے وہ تقریباً سات سے آٹھ ہزار یہاں رہتے ہیں اس مایسوہ میں اگر آپ دیکھیں آپ ڈاؤن ٹاؤن جا جو بھی بزنس ہیں وہ وہی پنجابی جو باہر کے ہیں وہ انہی کے پاس ہے سرائے گالا میں ہری سنگھ آئی سٹیٹ میں انہی سبوں کا ساتھ وہ یہاں سے کیوں نہیں نکلے وہ کیوں یہاں ان کا بزنس ان کا جو خریدار ہے وہ کشمیری مسلمانی ہے حالانکہ وہ تو ہندوستانی تھے وہ یہاں سے نہیں نکلے اس لئے آج ہم اس بات کو دوبارہ نہ چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈی دوائے واپس آئے ہمارے دل کے دروازے ان کے لئے بلکل کھلے ہوئے ہیں یہ سانیا ہے کہ چھپیس سال قبل ہندوستان کی ہومنشنیک سازی سرچی تھی اور جگمون کو انیس تاریخ کو واردی کشمیر کیا تھا اور انیس تاریخ کے روز انہوں نے ٹیلی ویشن پڑے چندی اعلان کیا تھا اور وہ اعلان یوں تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر لائن ڈارڈر کسی نے اپنے ہاتھ پر لینے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ سے امن کا پتہ کیسا سکتا ہے یہ ایک لئے تھیٹر وارننگ تھی اور اس تھیٹر وارننگ کو انہوں نے عملی جامعہ چھتیس گھنٹے کے بیہ دی اسی گاؤں قدر پر پہنایا اور باون نہاتے کشمیریوں کو شہید کیا اور دو سو پچاس سے زائد لوگوں کو زخمی کیا اور اسی آرڈ میں بعد میں انہوں نے پرندیتوں کے ایکزوڈس کی پلاننگ کی تاکہ کشمیری پرندیتوں کو کشمیر سے نکالا جا سکے اور ایک بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے جس میں وہ نہ کام ہوئے